اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جب نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم الشان دینی جلسہ آتا فرمایا جس میں دور و داراز قرب و جوار کے معزز شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں الحمدللہ ان مقدس حضرات اور علماء ربانیین کے نورانی اور علفانی بیانات سے آپ مستفید ہوں گے مدرسہ نور العلوم بہرائیچ جو آپ کے علاقے کا معروف و مشہور اور سالحہ ہو چکے ہیں وہ عظیم خدمات انجام دیئے ہیں کہ اس کو ایک مقتصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے عظیم الشان ادارے سے عظیم المرتبہ شخصیت حضرت قاری زبیر احمد صاحب مدد ذلہ العالی وساد حدیث و محتمی مدرسہ نور علوم بہرائیچ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی حضرت احمد کی آمد کو قبول فرماوے اور آپ سبی حضرات کو ان کے نورانی بیان سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرماوے اور دہلی سے ایک عظیم الشان ہستی حضرت مفتی عقیل الرحمن صاحب تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے درمیان میں پہنچ جائیں گے مشرقی اتر پردیس کے عظیم الشان ادارہ مدسہ فرقانیہ گونڈا کے محتمیم حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب استاذ حدیث و صدر المدرسین و صدر جمعیت الغالماء توڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں بہت دور سے آئے ہوئے ایک معروف و مشہور شائر مفتی طارق جمیر صاحب مدد ظلالعالی بھی تشریف لا چکے ہیں مدسہ فرقانیہ کے مشہور قاری ہزاروں طالبان علوم نبوت نے ان سے قرآن پاک کا فیض حاصل کیا ہے حضرت قاری فزیل احمد صاحب مدد ظلالعالی و استاذ تجوید مدسہ فرقانیہ گونڈا تشریف لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اِس جلسے کو قبول فرماوے اور اپنے تمام دینی اور ایمانی بھائیوں سے بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اب تاخیر نہ کیجئے جلسے گاہ میں جلدی سے پہنچنے کی کوشش کیجئے سوہ آر سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے جتنا جلدی آپ جلسے گاہ میں پہنچ جائیں گے اتنی جلدی انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اور حسن و خوبی کے ساتھ اپنے منزل تک یہ پروگرام پہنچے گا پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انتخاب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے دین کی عشاعت کے لیے اپنے دین کے فروغ کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں منتخف فرما لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں یہ مدارس کہ قال اللہ قال الرسول کی صدائے جہاں سے بلند ہوتی ہیں یہ مساجد جہاں سے قرآن و حدیث کا پیغام امت کو پہنچایا جاتا ہے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت گھر گھر جا کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا حق کی طرف دعوت دینا آخرت کی فکر دلانا ایسے ہی یہ دینی جلسے اور خانقاہیں جہاں نفوس کا تذکیہ ہوتا ہے جہاں اللہ کا ولی واصلین اور عارفین بیٹھ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچاند دلواتے ہیں اللہ کی معارفت کی دولت سے ان کے سینے کو بھرتے ہیں یہ دین کے فروغ دینی اشاعت کے وسائل ہیں ذرائع ہیں اسباب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کیلئے جس کا بھی انتخاب فرماوے جس کو بھی اللہ تعالیٰ چل لے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے اشاعت فرمایا یا عبدی انتہ ترید وانا ارید وَلَا يَكُونُوا اِلَّا مَا اَنَا اُرید اے میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے ایک ارادہ میں کرتا ہوں ہوتا وہ ہے جس جو میں چاہتا ہوں جس کا ارادہ میں کرتا ہوں وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِلَّا يَشَعَ اللَّهُ رَبُّ یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضرت عنبیاء علیہ السلام کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا تو اس مقام اور منزل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے تکبر اور تفاہر کا راستہ نہیں اختیار کیا توازو انکساری کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی گردنیں جھک گئیں اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس احسان کا اقرار کیا ہے اعتراف کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کے نام سے قرآن مجید میں اللہ نے سورت ناصل فرمایا ہے سورہ ابراہیم اور اپنے خلیل کے قربانیوں کا ان کی ازمائشوں کا ان کے ابتلاعوں کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے اور بڑے ہی والیہانہ و عاشقانہ انداز میں کیا ہے جس عظیم المرتبہ شخصیت کے انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانے خدا قعبت اللہ کے لئے کیا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہستی کتنی معزز ہوگی کتنی پیاری ہوگی اور اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا اور اللہ نے مقام بھی واضح فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اور ان کے عصوے کو بھی بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے واقعات کو ان کے دعوت اور تبلیغی پیراغراف کو ان کے دعوتی پہلووں کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس حکیمانا دانش مندانا موقع اور مردم اور مزاز شناسی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور باطل کے سامنے جس طرح سے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے وہ یک کا تنہا مست خدا مست توحید مست یقین بندہ سارے طوفان کو اپنے اوپر لے لیا لیکن ہر منزل میں توحید کی صدا اس بندے نے بلندی کیا ہے تو یہ انتخاب ربانی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دین کے لئے چن لیا کسی کو اپنے قرآن مقدس کے یاد کرنے کے لئے اس کے سینے کا انتخاب فرما لیا حدیث پاک میں آتا ہے عالم دین اور حافظ قرآن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا القیامت کے دن فرمائیں گے تیرے ساتھ اگر خیر منظور نہ ہوتا تو تجھے اپنے کلام کے لئے اور تیرے سینے کو اپنے کلام کے لئے اپنی قرآن کے لئے نہ چنتا اپنے نبی کی باتوں کے لئے تیرے سینے کو نہ چنتا خیر ہی منظورتا حدیث پاک کا مفہوم ہے میں تو اللہ کی بات دوسروں کو پہنچاتا ہوں ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں تو یہ انتخاب کی بات ہے اللہ جسے چن لے اللہ تعالیٰ جسے انتخاب کر لے اللہ جسے پسند فرمالے اس کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کتنوں کو ہدایت دیتے ہیں ہمارے اس علاقے میں سب سے پہلے ہمارے دادا رحمت اللہ علی انہاز شیخ تراب علی رحمت اللہ علی نے مسجد قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مقبولیاں نصیب فرمایا سیکلو اکابرین نے اونچے درجے کے علماء کرام نے نمازیں ادا کی ہیں سربہ سجود ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں ہمارے علاقے کے معینہ شخصیت چودری الحاش شبیر احمد صاحب رحمت اللہ علی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اس مدرسے کو پروان کرایا مدرسے نورو علوم بہرائج کی عظیم الشان شخصیت حضرت مفسی ذکر اللہ صاحب مدد ذلہ العالی وساد حدیث ہیں بڑے دنوں تک خدمات انجام دیئے ہیں پھر مسجد میں والد محترم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب مدد ذلہ رحمت اللہ علی بڑے دنوں تک خدمات انجام دیئے اللہ نے ان کی اولادوں کو قبول فرمایا تو یہ سعادت کی بات ہے جب کوئی بڑا قربانی دیتا ہے محنت کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کو اس کی نسل کو دین کی دعوت کے لیے دین کی محنت کے لیے دین کی خدمات کے لیے قبول فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کی بات ہے انتخاب کی بات ہے ایسے ہمارے اس علاقے کے نوجوان بہت ہی متحرک نوجوان اور اشتے میں میرے داماد بھی لگتے ہیں مولوی شعاب الدین دینی جلسوں کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں یہ ساتھوہ اجلاس ہے ان جلسوں کے ساتھ ان کے والدیں محترم نے بڑی محنتیں کی ہے تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کے طرف سے یہ انتخابات ہوتے ہیں حیت احسال ابن احساد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں ولی تلکل خزائنی مفاتی ہو اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں توبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتہن للخیر بشارت ہو خوشخبری ہو ایسے بندے کے لیے جس بندے کو اللہ تبارک تعالی خیر کی کنجی بنا دے جس کے ذریعے سے خیر وجود میں آوے جس کے ذریعے سے ہدایت کی ہوایں چلے جس کے ذریعے سے اصلاح ہو اور شر کا دروازہ بنو اور بربادی ہے تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو برائیوں کا ذریعہ بن جائے خیر کا دروازہ بند ہو جائے تو میرے بھائیوں دوستوں وزرگوں یہ اللہ تعالی کا دین ہے یہ انتخاب ہے اللہ کے طرف سے محنتیں ہوتی ہیں آدمی کوشش کرتا ہے اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک تعالی اس کو پروان چلھاتے ہیں اللہ تعالی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ بندہ محنت کرے اور اللہ تعالی کے ذاتِ عالیہ پر اللہ تعالی کے ذاتِ عالیہ پر کامل مکمل توقل کرے پریشانیوں کو برداشت کرے گھبرائے نہیں دین کی راہیں وہ راہیں ہیں جس میں ازمائشیں آئیں گی امتحانات ہوں گے اللہ تعالی دیکھتے ہیں بندے کے قدم ڈگمکاتا ہے یہ اپنی جگہ پر جمتا ہے جب جمتا ہے تو اللہ کے طرف سے انعیات کی بارش ہوتی ہیں محبتیں اترتی ہیں مقبولیت اترتی ہیں اللہ قلوب میں جگہ نصیب فرما دیتے ہیں اور پھر میرے بھائیوں دوستوں دن کا کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے پورے زلہ کے جن کے فیود و برکات سے قرآنی علوم اور احادیث پاک کے علوم کا استشمہ جاری ہے ہزاروں حضار طالبان علوم نبوت نے جس ادارے سے فیض حاصل کیا ہے مدد صافر قانیہ کے بانی اور حضرت قاری عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے پورے زلہ کے لئے پورے یوپی کے لئے قبول فرمایا اور وہاں سے فیضیاب ہونے والے طالبان علوم نبوت ملک کے اندر خدمات تو دہی رہے ہیں ملک کے باہر بھی وہ بچے خدمات کر رہے ہیں میرے عزیزوں دوستوں و بزرگوں عزیز طلباء یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے سعادت کی بات ہے اللہ جسے منتخب فرمائے یہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں اللہ جسے چل لے بندے کو چاہیے کہ انکساری اور توازوں کے ساتھ اللہ کی اس نعمت کو چوم کر کے اپنے پیسانی پر لگا کر کے اپنے سینے سے چمٹا کر کے اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے اس کے حقوق کو عدا کرے اور حالات آویں اس پر صبر کرے صبر صبر کرے گا اللہ احفر اس کو پروان چلھائیں گے اٹھائیں گے اللہ تبارک تعالی ہم سب کی عامت کو قبول فرماوے الحمدللہ الحمدللہ اب یہ جلسہ انشاءاللہ بازابطہ اس کی تمام کاروائیاں شروع ہونے والی ہیں جتنے مقدس حضرات آج کی اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا وہ سبھی حضرات تقریباً تشریف لا چکے ہیں خوشی کی بات ہے اور بڑی ہی انتہائی اور بڑی مسررت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اکابرین کی عامت کو قبول فرمایا وہ سبھی حضرات تشریف لا چکے ہیں اپنے تمام بھائیوں سے ہم پھر بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے بلا تاخیر جلسے گاہ میں آ جائیں تاکہ ہی بعض آفتہ پروگرام شروع ہو سکے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق